نہیں ہے وہ میرا بیٹا میرا بہت دل دکھا ہے میں میں اب ساری زندگی اس کی طرف دیکھوں گی بھی نہیں میرے بیٹے کا کوئی اس توٹکے کی لڑکی کے ساتھ چھوڑ نور جہاں ڈراما میں آگے دیکھیں گے کہ نور جہاں اپنی شکست تسلیم نہیں کر پا رہی ہوگی اسے یقین نہیں آرہا ہوگا کہ اس نے جس لڑکی کو اپنی بیٹے سے تلاک دلوائی ہے اس کا اتنی اچھی جگہ اور اتنی جلدی رشتہ بھی ہو سکتا ہے اسے تو یہی لگا تھا کہ ماہا کو گھر لانے کے بعد سنبل بلکل ہی بے بس اور لاچار ہو جائے گی سنبل نے جس طرح انکار کیا کہ وہ دوبارہ اس گھر میں نہیں آئے گی اس کے بعد نور جہاں کو لگا تھا کہ سنبل اپنی زندگی کو خود اپنے ہاتھ سے خراب کر رہی ہے مگر دیکھا جائے تو نور جہاں کی اپنی زندگی ہی خراب ہو چکی ہے دونوں بیٹے ہی اس سے بدزن ہو چکے ہیں وہ نیت جس طرح اپنی بیٹی کو اگنور ہوتا دیکھتا ہے اس بات کو لے کر وہ نور جہاں سے علج پڑے گا نور جہاں کو چلا کر کہے گا کہ اس کی بیٹی اس کے لیے بوجھ نہیں ہے بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی وہ اپنی بیٹی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور وہ اپنے ساتھ تو نائنصافی برداشت کر سکتا ہے مگر اپنی بیٹی کے ساتھ نہیں نور جہاں کو ایک دھچکہ تو نور بانو لگا ہی چکی ہے سنبل کی شادی کروا کر جس طرح وہ اسے بتا چکی ہے کہ جو اس کا ٹھکرایا ہوا ہو وہ زمانے کا ٹھکرایا ہوا نہیں ہو سکتا سنبل اور کمیل کی جوڑی بہت زبردست رہی گی سنبل بہت خوش ہوگی اور نور بانو کی تینکفل بھی ہوگی کیونکہ نور بانو کی وجہ سے اس کی زندگی میں جیسے بہار آئی اس نے جینا سیکھ لیا اور کمیل جیسا محبت کرنے والا شہر بھی اسے مل گیا دوسری طرح مہا کی زندگی کو ایک دفعہ پھر نور جہاں اپنی ہاتھوں تباہ کرنے کی کوشش کریں گی انہیں لگے گا کہ سفیر جس طرح مہا کی باتیں مان رہا ہے اسے مہا پر کنٹرول کرنا چاہیے نہیں تو اس کی ساری بہویں ایک ایک کر کے اس کے ہاتھ سے نکل جائیں گی سنبل بھی نکل چکی اور نور بانو بھی اب اسے لگ رہا ہے کہ سفینہ اور مہا پر اپنا شکنجہ کس لیا جائے مگر مہا نور جہاں کو کسی خاطر میں نہیں لائے گی ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کیا نور جہاں نے اپنے غلط فیصلوں سے اپنے بیٹوں کو دور کر دیا ہے یا نہیں اپنی راہ سے ضرور آگاہ کریں میری ویڈیو پر سند آئے گی میری ویڈیو پر سند آئے گی میری ویڈیو پر سند آئے گی